ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی پریشانی آگئی اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا یا کسی اور دلدل میں پھز گیا سوچتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ کیا ہوگا اسی لئے اللہ نے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا سوچتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی غلطیاں کی ہوں گی اس وجہ سے اللہ نے اس کو اس پریشانی میں مبتلا کر دیا یاد رکھیں کہ جو مسیبتیں آتی ہیں وہ دو طرح سے آتی ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارے برے عمل کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا عمل کیا بہت 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 بڑے بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے اللہ بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ کہ یہ ہے کہ ہم نیک ہوتے ہیں ہم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت بجا لاتے رہتے ہیں لیکن اللہ کبھی کسی آزمائش میں ہمیں مبتلا کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے درجات کو بلند کرے ہمارے مقام و مرتبے کو اور بلند درجے پر لے کر جائے اس وجہ سے بھی اللہ آزمائش ڈال دیتے ہیں تو ہمیں اپنی زبانوں سے ہر ایک کو گنہگار کہہ دینا یا اپنے دل و دماغ میں غلط سمجھ لینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں گی مجھے پتا بھی نہیں مجھ سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے میرا اللہ مجھے جانتا ہے تو میرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اپنے اندر آجزی انکساری اور اللہ رب زلجلال سے مانگنے کا طریقہ لے کر آنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی نظروں سے میں دھتکار نہ دیا جاؤں اللہ کی نظروں سے دور نکر دیا جاؤں اس وجہ سے اپنے اندر ایک ڈر بھی رکھنا چاہیے